موسیقی دنیا بھر میں خبر رسائی کے لیے استعمال کی جانے والی مقبول ترین ویٹس اپ اپلیکیشن 2020 کے اختتام پر کروڑوں انڈرویڈ اور آئی او ایس فونز کے لیے سپورٹ ختم کر دی تھی اس موقع پر بتایا گیا ہے کہ آئی او ایس نو سے پہلے کی آپریٹنگ سسٹم پر کام کرنے والے آئی فونز کے لیے ویٹس اپ سپورٹ ختم کی جا رہی ہے جہاں تک انڈرویڈ فونز کی بات ہے تو انڈرویڈ 4.0.3 سے پہلے کے فونز میں ویٹس اپ سپورٹ خ ریٹنگ سسٹم پر کام کرنے والے مزید فونز کے لیے سپورٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس فون میں 6.78 انچ کا آئی پی ایس ایل ایل سی ڈی 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 ڈسپلی 90 ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ دیا گیا ہے فون کے بیک پر تین کیمروں کا سیٹ اپ موجود ہے جس کا مین کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے جس کے 2 میگا پکسل دیپ آور اور ایک کیمرہ موجود ہے کمپنی کے مطابق کیمرہ سیٹ اپ میں آٹو فوکس نائٹ موٹ اور آئی ٹیکنگ آٹو فوکس جیسے فیچرز موجود ہیں جبکہ پہلی بار اس سیریز کے کسی فون میں دو سو چالیس فریم فی سیکنڈ سلو موشن ویڈیو کا فیچر بھی دیا گیا ہے ویڈیو پہلے تمام ساریفین کے لیے ایک جیسا ہی تھا لیکن ساریفین کے سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ویڈس اپ کی جانب سے بزنس اکاؤنٹ بھی بنائے جانے لگے گوگل پلیئر سٹور میں یہ ویڈس اپ بزنس کے نام سے الیدہ لسٹ میں شامل ہے جبکہ ویڈس اپ کمپنی نے اس کے لیے لوگو بھی تبدیل کیا ہے کمپنی کی جانب سے اس اپلیکیشن میں بھی سہولیات کے حوالے سے پیچرز میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حال ہی میں ایک اور تبدیلی کی گئی ہے ایک طویل عرصے کے بعد آنر کمپنی کی جانب سے گوگل سروسز سلیز نئے فون متعارف کروائے گئے ہیں کمپنی کی جانب سے آنر سیریز پچاس کے دو فون پیش کیے گئے ہیں جن میں آنر ففٹی اور آنر ففٹی لائٹ شامل ہے جو کہ یورپ میں پیش کیے گئے ہیں جبکہ اس سے پہلے آنر ففٹی آنر ففٹی پرو اور آنر ففٹی ایس آئی چین میں متعارف کرائے گئے تھے آنر ففٹی میں 6.57 انچ کا ڈسپلی FHD پلس ریزولیشن اور 120 ہرٹ ریفرش ریٹ سپورٹ کے ساتھ ہے اس فون کے فرنٹ پر سنگل کیمرہ ہے جو کہ 32 میگا پکسل کا ہے جبکہ سنیپ ڈرگن 778 جی پروسیسر موجود ہے تابق امریکی صدر ڈولان ٹرم کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے جس کے مطابق اب وہ اپنی ویب سائٹ لانچ کریں گے اس حوالے سے جاری ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ ڈولان ٹرم نے نئی سوشل میڈیا ایپ کا نام ٹرو توشل رکھا ہے ٹرم کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کرنے کا مقصد ان کا مشن بڑی ٹیک کمپنیوں کا مقابلہ کرنا ہے جو اپنی اجارہ داری کا فائدہ اٹھا کر امریکہ میں مغالب آوازوں کو دبا رہی ہیں ویٹس اپ پر بھیجی جانے والی تصویر کی کوائلٹی اکثر اوقات خراب ہو جاتی ہے لیکن پریشان نہ ہو کیونکہ اب آپ کو کوائلٹی خراب ہوئے بینا ہی بہترین کوائلٹی کی تصویر شیئر کر سکتے ہیں انڈرویڈ ساریفین اپنی تصویر کا نام تبدیل کر کے اس کے آخر میں پی ڈی ایف لکھ کر اسے دوبارہ محفوظ کر لیں اور اس فائل کو اٹیج کر کے دوسرے شخص کو بھیج دیں اس سے یہ ہوگا کہ ویٹس اپ اس تصویر کو ڈاکومنٹ سمجھے گا اور اس اور اسے کمپریس نہیں کرے گا جبکہ یہ فائل دوسرے شخص کو موصول ہو جائے گی فارمیٹ میں آ جائے گی شیاومی کی زیلی کمپنی نے اپنے نئے فلیکشپ ریڈمی 11 سیریز کے تین فونز متعارف کروا دیئے ہیں ریڈمی نوٹ 11 پرو پلس یہ فون کافی حد تک 11 پرو سے ملتا جلتا ہے یعنی 6.57 انچ کے ایف ایچ ڈی پلس ایمولیڈ سکرین 120 ہرڈ ریفریش ریٹ اور 360 ہرڈ تچ سیمپلنگ سپورٹ کے ساتھ ہے فون کے اندر ڈیمینسٹری 920 پروسیسر موجود ہے جبکہ 6 سے 8 جی بی ریم اور 128 سے 256 جی بی سٹوریج کے آپشنز دستیاب ہوں گے بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں